اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج کا آغاز دن کا آغاز کرتے ہیں مالنگ شو دے اور آج میں تسلی سے بیٹھ کے مالنگ شو دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے حزبن صبح چھے بجے چلے گئے تھے تو میں سو گئی تھی ناشتہ کر کے مطلب سو گئی تھی میں اور اب دس بجے اور میں اب بھی اٹھی ہوں تو یہ جو لاسٹ ویک مطلب لاسٹ ویک یا مکے گھر جانے سے پہلے میں نے دو تین سبزیاں خریدی تھی تو آج اس میں سے بھنڈی کی باری آگئی تھی یہ دھلی میں نے دھو کے اسے شاپنگ بیگ میں رکھ دیا تھا تو میں نے سوچا آج بھنڈی بنا لیتے ہیں ساسا مالنگ شو بھی انجوائے کرتے ہیں اور ساسا بھنڈی بھی کٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ جی میری بھنڈی بھی کٹ چکی ہے اور ساتھ جو ہے لیسن بھی بن چکا ہے اور میں نے پیاز بھی بنا لی اور میں نے فین آف کر کے یہ کام کیا ہے یعنی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساسا ٹی وی بھی لگا ہوا اور میں نے فین آف کر دیا تھا کیونکہ چھل کے پھر ادھر ادھر اڑتے ہیں اور آج میں نے سفائی نہیں کی کیونکہ بس وہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ صبح صبح کام کر لو تو کر لو ورنہ جو ہے سارا دن پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ سفائیہ کرے یا یہ کرے یا وہ کرے وہ مہمانوں نے آنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سیکنڈ ڈائم بھی سفائی کر لیتے ہیں لیکن جب آپ اکیلے گھر پہ ہوں تو پھر جو ہے وہ کسی دن آپ چھٹی بھی لے ہی لیتے ہیں تو یہ آج میرا تھا چھٹی کا دن یعنی میں نے سفائیوں سے چھٹی کر لی تھی میں نے کہا سوچا آج میں سفائی بلکل نہیں کروں گے اور لگا شکر گھر بلکل صاف سترا لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج رہنے ہی دیتے ہیں اور یہاں پہ بھنڈی جو ہے وہ میری آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور میں اسے ڈھک کے دم پہ پکاؤں گی اور میں نے روم جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے بس وہ سامنے ٹیبل پہ آپ کو میرا دبٹا اور کشن نظر آ رہا ہوگا وہ اٹھانے والا رہ گا اور یہ میرا چارجر تھوڑا سا ایک دو چیزیں میسی سی ڈریسنگ ٹیبل پہ لگ رہی ہوں گی تو وہ بھی میں ٹھیک کر لوں گی اور یہ دبٹا جو ہے خیر یہ میں نے اورنے کے لیے ادھر رکھا ہوا ہے یعنی کبھی بھی کوئی آتا ہے نا باہر گیٹ پہ میں فالرن یہاں سے دبٹا لیتی ہوں اور بھاگ جاتی ہوں گیٹ کی طرف تو کیونکہ مرد تو کوئی گھر پہ ہے ہی نہیں ہے اور دبٹا لینے کی عادت بھی نہیں ہے تو ایسے جب بھی کوئی آتا ہے گیٹ پہ مطلب کوئی یہ کوڑا کچھڑا لینے والے آتے ہیں یا پھر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو میں یہاں سے دبٹا اٹھاتی ہوں اور چلی جاتی ہوں تو عموماً میرا آئرن سٹینڈ پہ دبٹا پڑا ہوا نظر ہی آئے گا آپ کو تو یہاں پہ یہ وہ پنکہ ہے جو کہ میرے ہزبنڈ نے اس دن ڈرل کر رہے تھے اور لگایا تھا اور یہ چھت پہ دیکھیں ہول ہونے والا ہے یہاں پہ ہول ہوگا مطلب سیلنگ میں کافی کام ہونے والا ہے ابھی تو وہ انشاءاللہ کروائیں گے تو پھر چھت کا بھی پنکہ لگ جائے گا کیونکہ چھت کا پنکہ جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے ہوا جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں باہر کا موسم آج موسم بہت گرم ہو رہا تھا بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا اور دھوب جو ہے وہ شدید تھی اور میں وہی سوچی تھی کہ جو بیچارے باہر جاتے ہیں جو آپ کے لیے وہ پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں ہمیں تو گھر میں پنکھوں کے نیچے بیٹھنے کی عادت ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں روٹی بنا رہی ہوں وہ آج جلدی بارہ بچ رہے ہیں اور میرا دل مجھے نہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ چھے بچے میں ناشتہ گیا تھا اور بریٹ سے ناشتہ گیا تھا تو اب مجھے لگ رہی تھی بھوک تو میں نے سوچا کیوں نہ روٹی بنا لیتی ہوں اور آج آپ کو جو ہے وہ روٹی بناتے بھی دکھاتی ہوں کہ روٹی جو ہے وہ گول تھوڑی بہت مجھ سے بن ہی جاتی ہے تو یہاں پہ جی توا تھوڑا سا تھنڈا تھا تو میں نے فوراں ڈال دی تھی تو خیر میں نے ہی کھانی تھی کون سا کسی کے آگے رکھنی تھی تو ساسا میں نے کیمرہ بھی پکڑا ہوا ساسا روٹی بھی بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں مجھے کتنی بھوک لگی تھی اس کا اندازہ آپ روٹی کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں کیونکہ روٹی بہت زیادہ پھول رہی تھی وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں میں نے سنا ہے میرے سسران میں کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کسی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے روٹی بناو تو وہ روٹی پھول پھول جاتی ہے پتہ نہیں کتنی سا چاہی ہے کتنی نہیں اور کل میں نے بنائے تھے مصر اور ساتھ بنائے تھے چاول تو چاول تو خیر میں نے بنائی اتنے تھے کہ وہ رات کو ہی ختم ہو گئے تھے اور یہ ہے مصر جو کہ اب میں کرم کر رہی ہوں اور مجھے مصر جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور آپ مصر ہو بیچ میں دیسی گی ڈالیں اور ساتھ جو ہے وہ لسوڑوں کو آچار ہو تو بہت ہی مزا آتا ہے لسوڑوں کا ہو یا عام کا ہو کسی بھی چیز کا ہو بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بھنڈی ریڈی ہو چکی تھی تو اب میں چولہ آف کر کے آرام سے کھانا کھاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پڑھنی ہے زہر کی نماز اور یہ ہے آسر کا ٹائم اور میرے ہسپنڈ آ چکے تھے تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے میں نے کہا چلے روڈی بنا دیتی ہوں لیکن وہ کہتے مجھے کھانا نہیں کھانا مجھے فرائز کھانے ہیں یا پکوڑے کھانے ہیں یا پھر نگٹس کھانے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے آج فرائز بنا دیتی ہوں ساتھ میں چائے بھی بناتی لیکن اس ٹائم جو ہے وہ لائٹ چلی گئی تھی وہ بیچارے گھر آئے تھے آرام کرنے کے لیے لیکن لائٹ نے دھوکہ دے دیا لیکن انسان اتنا تھکا ہوتا ہے اتنا تھکا ہوتا ہے وہ بیچارے گرمی میں ہی سو گئے تھے اور چائے پیے بغیر سو گئے تھے خیر فرائز تو کھالی ہے تھے گرمی میں لیکن چائے انہوں نے نہیں بنوائی تھی وہ کہہ رہے تھے لائٹ آئے گی تو میں چائے پیوں گا تو لائٹ آئی تھی تقریبہ مغرب کے ٹائم اور پھر اس کے بعد انہیں کھانا بھی کھانا تھا اس وجہ سے انہوں نے چائے جو ہے وہ نہیں پی آکے تو بس ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے کہ انسان جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ ہاں میں گھر جا کے جو ہے سکون سے سوں گا آرام کروں گا لیکن لائٹے کہاں آرام لینے دیتی اور یہ دیکھیں یہ فرائز ہو گیا ہے ریڈی اور میں نے کیچپ بھی ڈالی اور یہ میری فیوریٹ کیچپ ہے چھلی گارلک سوس مجھے آم کیچپ جو ہے وہ بلکل نہیں پسند اور یہاں پہ ہم نے فرائز فنش کر لیا ہے اور یہ پانڈے تو نیکا ٹائم آ گیا ہے تو اب دھوتے ہیں برطن اور ساتھ سمیٹھا سمیٹھی کر لیتے ہوئے اور میری ہسپنڈ جو ہے وہ فرائز کھاتے ہی لیٹ گئے تھے اور پھر وہ سو گئے تھے مطلب وہ گرمی میں بھی سو جاتے ہیں تو میں یہ آئل کی کڑھائی خالی کرتی ہوں اور ساتھ برطن دھولیتی ہوں تو جی ٹینر کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ روڈی بھی بن گئی ہے بھنڈی بھی رکھی ہوئی ہے بھنڈی بھی نے ساری دیکھچی سے نکال لی تھی دیکھچی میں رات کو خالی کر کے سوتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ